موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی محمد حارون ندوی یہ ڈالتے ہیں پرائیم نیوز کے تین بڑی اہم خبروں پر نظر ہاں ناظرین آج پرائیم نیوز میں پہلی بڑی اہم خبر ہوگی کشمیر کے ہی موجودہ حالات کو لے کر ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ستر سالوں میں یہ بھی تاریخی کام مودی سرکار نے کیا ہے کہ اتنی لمبی کرفیو چاہے وہ انڈکلیر کرفیو ہو لیکن چھ سٹ دنوں سکسٹی سکس ڈیز اتنی لمبی کرفیو آج تک کے ملک میں ستر سالوں میں شاید کبھی نہیں لگی ہوگی لیکن یہ کرفیو اور یہ ہر تال کھلنے کے بعد کے جو حالات آئے ہیں محبوبہ مفتی کی بیٹی نے بتایا کہ جن لیڈروں کو قید کر دیا گیا تھا اپنے گھروں میں اب ان کو حکومت دھمکی دے رہی ہے کہ اس قید کے خلاف اس گھروں میں بن کی جانے کے خلاف عدالتوں کا رخمت کرنا عدالتوں میں نہ جانا اور ناظرین اس وقت فی الحال چھ سٹ دنوں کے بعد میں جب حالات معمول پر آنے لگے ہیں اور ہر تال یوں سمجھے کہ کرفیو ہٹی ہے تو اس وقت کشمیر کے کیا حالات ہے وہ تفصیلی بیان کرو گا دوسری اہم نیوز ہوگی ناظرین کہ پی ایم سی بینگ پنجاب اینڈ مہاراشٹرہ بینگ جی ہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے کالا دھن تو واپس نہیں آیا پندرہ لاکھ تو کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے لیکن جن کے پیسے خود کے اپنی گاڑھی کمائی کے بینکوں میں رکھے تھے اب بینکوں سے وہ بھی نہیں نکال سکتے تو ظاہر بات ہے کہ جنتا تو پریشان ہوگی آخر پھر جنتا نے کل کیا کیا عدالت کے سامنے یہ دوسری اہم نیوز ہوگی کہ کیسے جنتا نے احتجاج کیا اور کیسے کیسے نعرے لگائے سرکار کے اور بینکوں کے خلاف تیسری اہم نیوز ہوگی پرائم نیوز میں این آر سی کو لے کر ہوگی کہ جس طرح بنگال میں وزیر داخلہ امید شاہ نے کھلے طور پر مسلم دشمنی کا ثبوت دے دیا تھا اور اپنے ذہن کی گندگی کو سامنے لا دیا تھا اور مسلم نفرت کو سامنے لایا تھا کہ ہندووں کو جہن کو کرسچن کو سکھوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ہندو یہاں سے این آر سی کی وجہ سے باہر نہیں جائے گا یعنی کلیر ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کا نام ان کی زبان پر نہیں آئے کیونکہ جب مسلمانوں کا نام لیتے لیتے ان کی زبان کو شاید لقوہ یا فالج مار گیا تھا لیکن اس سے جو گندہ پیغام پورے ملک میں گیا کہ کس طریقے سے موجودہ حکمت مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہی ہے کھل کر سامنے آ گیا تو ابھی پھر انہوں نے ایک بیان دیا اس کو لے کر میں پھر تیسری اہم نیوز آپ کو بتاؤ گا پرائم نیوز کو بلکل بہت دھیان سے پوری دیکھا کریں اور اس کو دوسروں تک کے شیئر کیا کریں کیونکہ دلال میڈیا ان چیزوں کو نہیں دکھاتی ہے ناظرین پرائم نیوز کی پہلی اور بڑی خاص اہم خبر کشمیر کے موجودہ حالات کو لے کر ہے جی ہاں گزشتہ کل جو چھ سٹھ دنوں کی گویا کہ ہرتال تھی یا انڈیکلیرڈ جو کرفی وہاں پر لگا ہوا تھا گزشتہ دن یہ ہرتال تو کھل گئی ہے اور کھلنے کے بعد میں ماحول یہ سامنے آیا ہے کہ کالج بھی کھل گئے اسکولیں تو کھل گئی ہے لیکن درس و تدریس کا عمل پڑھائی لکھائی کا عمل ابھی بھی بحال نہیں ہیں اور منظر نامہ یہ سامنے آیا ہے کہ کوئی اپنے بچوں کو اسکول اور کالجیس بھیجنے کو تیار نہیں اور بچے کالجو یا اسکول میں آنے کو تیار نہیں ہیں ظاہر بات ہے کہ چھ سٹھ دنوں تک کہ اگر جنگ جیسا ماحول نظر آئے اور قید جیسا ماحول نظر آئے تو ڈر اور خوف حکومت نے لا ہی دیا ہے اس لئے اب لوگ اسکولوں میں بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ چھ سٹھ دنوں کی جو ہڑتال تھی آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا اگر مجھے یا ہم کو کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان اگر اس کو اس کے گھر میں قید کر دیا جائے اور دو مہینے تک کے باہر نکلنے بھی نہ دیا جائے یا دو مہینے تک کے اس کا فون بن انٹرنیٹ بان اس کی ماں باب سے بات بان اگر اس کی بیوی بچے باہر ہیں تو ان سے بات بان اگر بچے دلی میں یا پورے ملک میں یا پوری دنیا میں کہیں پڑھ رہے ہیں بچوں کے کوئی خبر نہیں تو بتاؤ ایسے دو مہینے کیسے گزرے ہوں گے کشمیریوں کے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اب جب چھ سٹھ دنوں کے بعد میں ہڑتال سے لوگ باہر آئے ہیں تو پوری ریاست میں پوری وادی کشمیر میں جناب پہلے تو لوگ مزدوری کو گئے نہیں ہیں پہلے تو لوگوں نے کچھ کمایا ہی نہیں کیونکہ وہ گھر میں بیچارے دو مہینوں سے بند قید تھے گھروں میں تو پیسہ کہاں سے لائیں گے لیکن جیسے ہی باہر اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے آئے تو دیکھا یہ گیا کہ پوری ریاست کشمیر میں جنگوین کشمیر میں پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے اب دو مہینے سے جس نے کمایا نہیں مزدوری پہ گیا نہیں وہ بیچارہ غریب کیسے ان پھلوں اور سبزیوں کو خریدے گا اور پھر اپنے بچوں کو کھلائے گا بہت ہی پریشانیوں سے عوام دو چار ہے اور سرکار کے تئی ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی سرکار ہو جب ایسی حالت بنائے گی تو سرکار سے کیا وہاں کے لوگ پیار کرے گے ہر ہر مودی اور گھر گھر مودی کریں گے یا وہ ان کے لیے پھول نچھاور کریں گے حالات تو ایسے بنائے گئے کہ وہاں کے لوگ سرکار کے تئی بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں اور بڑے برہم نظر آ رہے ہیں مسلسل 66 دن بھی سناٹے کا عالم ہرکال اور کرفیو ہٹنے کے بعد بھی نظر آیا کیونکہ اتنے دنوں کے بعد یہاں معاملات زندگی پوری طریقے سے ٹھپ ہے وادی کے شہر قضبے چھوٹے چھوٹے گاؤں بازاروں میں دن بھر علو بولتے رہے اور تمام دکانیں اور تجارتی سرگرمیاں منڈیاں یوں سمجھئے کہ کل بھی پوری طرح سے بند ہی نظر آئی اسی طرح سرکاری اداروں میں بھی کام کاج متأثر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ بازاروں میں کشمیری ساگ یعنی کشمیری سبزیاں ساٹھ سے ستر روپے کلو مل رہی ہے مرگ کا گوشت آپ خود اندازہ لگائیں کیا حال ہے اور کیا کھائے گا وہ مزدور یعنی اس حکومت نے ان کو کھانے کے لائق بھی نہیں رکھا تاکہ تم ایسے ہی بھوکے مرو تو کیسے وہ ہم سے محبت کرے گے کیسے وہ ہمارے حق میں آواز اٹھائیں گے یہ سوچنے والی بات ہے اور اس چیز کو اگر کوئی بتا رہا ہے حکومت کو تو حکومت نے سمجھنا چاہیے اس کے خلاف ماحول نہیں بنانا چاہیے پانس سو روپے کلو مرگی کا گوشت وہاں کشمیری میں مل رہا ہے پانس سو روپے کلو اب آپ اندازہ لگائے میں یہاں پر دیر سو ایک سو ساٹھ روپے کلو لے رہا ہوں اور پانس سو روپے کلو وہاں پر مرگی کا گوشت مل رہا ہے ٹماتر ساٹھ سے ستر روپے کلو پیاز ساٹھ سے ستر روپے کلو اس طرح پھلوں کی قیمتیں بھی کافی زیادہ ہیں بت کی صبح اسی سے سو روپے فی درجن سیب یہ بھی بڑی حسی کی بات کہ جس جگہ پر سیب اکتے ہو وہاں پر اگر یہ حال ہوگا تو کیا وہ لوگ بچارے زندگی گزارے گے اور سنتر اسی سے ایک سو ساٹھ روپے فی درجن وہاں پر مل رہے ہیں یہ حالت اس وقت موجودہ کشمیر کی ہے اور بڑی خبر آخر کشمیر کی یہ بھی بتا دوں کہ کشمیر میں محبوبہ مفتی کی جو بیٹی ہے التجاب اس نے تو صاف طور سے کہا کہ یہ حکومت یعنی مودی حکومت پوری طریقے سے جو کشمیر کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے جن کو قید کر دیا گیا تھا جن کو اپنے گھروں میں ہی بند کر دیا گیا تھا اور ان کو گھیر لیا گیا تھا محبوبہ مفتی کی بیٹی التجاب مفتی نے اس وقت یہ کہا ہے کہ اب تو ہم کو دھمکایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ یہ جو تم کو نظر بن کیا گیا تھا اس کے خلاف عدالت نمج جانا کوئی کاروائی کے لئے کوئی قدم نہ اٹھانا انہوں نے محبوبہ مفتی کی بیٹی التجاب مفتی نے ایک حیران کرنے والا انکشاف کیا ٹویٹ کرتے ہوئے کہ کشمیر کی جیلوں میں بند سیاسی لیڈروں کو مرکز کی مودی حکومت نے دھمکی دیا ہے کہ وہ خاموشی اقتیار کیے رہیں عدالت سے رجوع کرنے کی غلطی نہ کریں التجاب کا کہنا ہے کہ کشمیر کے تمام سرکردہ سیاسی لیڈروں کو دھمکایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے نظر بندی کو عدالت میں کوٹ میں چیلنج کیا تو ان کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ یعنی پی اے سے لگا دیا جائے گا اور پھر دو سال تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی جی ہاں یعنی آپ بولیں گے ظلم کے خلاف کہ ہم کو ایسے ہم پر ظلم ہوا تو آپ پر پی اے سے ایکٹ لگ جائے گا حکومت نے پوری تیاری کر لیا ہے کہ کوئی نہ بول پائے نہ لکھ پائے نہ کچھ کر پائے تو یہ پورا ہٹ لانا اور تانا شاہی کا انداز ہے اور جب یہ انداز وہاں اختیار کیا جا رہا ہے کشمیر عام لوگوں کے لیے یا کشمیری لیڈروں کے لیے تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں بولیں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے میں فائدہ محسوس کرے گے جبکہ سرکار تو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ جناب کشمیری کا وقاس ہوں گا اگر کشمیریوں کا وقاس ہوتا وہ اتنے خوش ہوتے تو آپ کو چھ سب دن تک کے ان کو گھروں میں بند رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی وہ تو خوشی سے ناشتے گاتے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے لیکن آپ نے جو کیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ کشمیریوں کا وقاس نہیں کشمیریوں کا ستیناس ہے اور اسی کو لے کر اب کشمیریوں کو آپ کو قید بھی رکھنا پڑا اور اب آپ کو دھمکانا بھی پڑ رہا ہے کہ ہمارے خلاف کوٹ میں مت جانا یہ ناظرین حالات ہے اس وقت جمہ کشمیر کے تازہ حالات ہے اور یہ کوئی دلال میڈیا یا بکاؤ اور گودی میڈیا نہیں دکھائے گا اس لئے آپ ہماری خبروں کو دیکھا کیجئے روزانہ اور خوب شیئر کیا کیجئے ناظرین پرائم لیوز میں دوسری بڑی اہم خبر ہے کہ کس طریقے سے بینکوں میں جو ہمارا خود کا پیسہ رکھا ہوا تھا جو مزدوروں نے رکشہ چلا کر ٹیکسی چلا کر یا کسی طریقے سے کام دھندے کر کے بڑی محنتوں سے بینکوں میں جمع کیا تھا اب آپ کو خود کو معلوم ہے کہ پہلے پی ایم سی بینک نے کہا کہ چھ مہینے میں ایک ہزار روپے نکال سکتے ہیں تو اس وقت میں نے آپ کو میڈیا کی ویڈیوز آپ کو تصویریں بتائی تھی کہ کس طرح غریب رو رہے تھے کس طرح آنسو باہا رہے تھے پھر بعد میں جب بہت زیادہ ہنگامہ بڑھا تو پھر کہہ دیا گیا کہ دس ہزار نکال سکتے ہیں پھر کہہ دیا گیا کہ پچیس ہزار نکال سکتے ہیں یعنی آپ نے اگر دو لاکھ روپے رکھ آپ کسی کی بیٹی کی شادی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مودی جی آپ کی بیٹی کی شادی پچیس ہزار میں ہو جائے گی اگر بینک نے اگر پورے آپ کے اماؤنٹ کو جمع کر لیا اور آپ کی دس دن کے بعد نے آپ کی بیٹی کی شادی ہو خیر میں خیر میں بھول گیا مودی جی کو نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے تو وہ کہاں درد سمجھ سکتے ہیں بیٹی اور بیٹیوں کا ان کو کہاں معلوم کہ شادی میں کتنا خرچ لگتا ہے یا پریوار کو چلانے میں کتنا خرچ لگتا ہے ان کو نہیں معلوم ہے خیر میں نے دیکھا کہ گزش تقلق چھے سات سال کی بیٹی کا ویڈیو وائرل ہوا وہ ہاتھ میں بینر لیے وے اور کہہ رہی ہے مودی جی مودی جی پلیس پلیس میرے پاپا کے پیسے میری ممی کے پیسے لوٹا دو مودی جی لوٹا دو مودی جی آپ باہر گئے وے باہر سے یہاں آ جاؤ اور یہاں ہمارا کیا حال ہے مودی جی میری بہن کی شادی ہے ہمارے پیسے لوٹا دو مودی جی آپ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ تو جب میرے پاپا کے پاس فیز بھرنے کے لیے ٹیوشن کلاس کی فیز اور اسکول کی فیز بھرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے میرے پاپا کی پیسے جو بینگ میں رکھے تھے بینگ نہیں دے رہی ہے مو دیجے ہمارے پیسے لٹھا دو تو ایسی تو ویڈیوز عام ہو رہی ہے تو کیا کرے خیر اس وقت پی ایم سی بینگ کو لے کر بڑی خبر آئی ہے کہ کھاتا داروں نے جن لوگوں کے پیسے نہیں مل رہے ہیں کیا کرے خود کے پیسے جبکہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایک 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 اکاؤن میں یوں ہی ہیں پندرہ پندرہ لاکھ آ جائیں گے تو وہ باہر سے تو نہیں آئے اچھا باہر کا کالا دھن جو آنے والا تھا وہ بابا جو بہت بولتا تھا وہ بابا ہو وہ بھی کہاں غائب ہو گیا کیا معلوم انہ ہزاریں کہاں غائب ہو گیا کیا معلوم پبلک دھون رہی ہے یہ سب کالا دھن لانے والے تھے وہاں سے تو ان کو بھی پکڑو کہاں ہیں ان کو نکالو کہاں کہاں یہ چھپے ہوئے ہیں بلوں میں جو اس وقت دوہزار تیرہ اور چودہ میں کام کر رہے تھے اس ترکار کے لیے تو پی ایم سی بینک کے کھاتا داروں نے عدالت کے باہر گزشتہ کل زبردست احتجاج کیا اور ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی تہوار آ رہا ہے دیوالی کا تہوار آ رہا ہے جیسے ہمارے مسلمانوں کا بڑا تہوار عید ہوتا ہے ویسی ان کا یہ دسہرہ اور دیوالی کا تہوار بڑا ہوتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا تو کل ہندو بھائیوں نے اپنے بینر ہاتھوں میں یہ اٹھائے تھے ہم تو بھی دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے کہ ان کے تہوار کا پورا ستیناس اس سرکار نے مار دیا انہوں نے ان کے بینر پر لکھا تھا کالی دیوالی ہے یہاں ناظرین کل ان ہندو بھائیوں کے ہاتھ میں جو بینرز تھے وہ دیکھ کر بھی آنکھوں میں آسو آ گئے کہ وہ ہیپی دیوالی کے بجائے ان کے ہاتھوں میں لکھا تھا کالی دیوالی یعنی اس سرکار میں ہماری یہ دیوالی ہیپی نہیں کالی بلیک دیوالی من رہی ہے اور انہوں نے ان مینجرز کے لیے اور ان تمام بینک زمداروں کے لیے انہوں نے یہ بھی نعرے لگائے کہ ان کو جیل بھیجے جائے ان کو وہ نعرے لگا رہے تھے نو بیل آن لی جیل نو بیل آن لی جیل یعنی ان کو زمانت نہ دی جائے ان کو رہا نہ کیا جائے کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اس ملک میں اور خاص طور سے اس سرکار میں بڑے بڑے مجرم بڑے بڑے قاتل بڑے بڑے ریپیسٹ دھڑا دھڑ ان کو زمانتیں مل رہی ہے وہ رہا ہو جا رہے ہیں سبود کمار جو انسپیکٹر تھا وردی میں بیچارے کو شہید کیا گیا اس کے قاتل کو بھی ان کے ملزم کو بھی ان کے مجرموں کو بھی زمانت مل گئی بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے مابلنچنگ کیا تبریس کے پہلو خان کے سب کو دھڑا دھڑ زمانتیں مل رہی ہے ان کو جیل میں بھیجا جائے ایسے نعرے انہوں نے لگائے اور حکومت سے اپنے پیسے واپس دینے کا ڈیمان بھی کیا مظاہرین نے ملزم ڈائریکٹروں کے وکیل کی کار پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی یعنی جو بینک کے جو ڈائریکٹر سے جب یہ ان کے وکیل جب وہاں پر آئے تو ڈائریکٹروں کے وکیلوں کی کار پر بھی پبلک نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں روک لیا پی ایم سی بینک بھٹالے کے ملزمین کی عدالت میں پیشی سے قبل تقریباً سو کھاتا دار کوٹ کے داخلی دروازے پر کل جمع ہو گئے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے پی ایم سی اور ریزرو بینک کے خلاف مرزبات کے نعرے لگائے مظاہرین نے ملزم وریم سنگھ آر بی آئی اور پی ایم سی کو چور ہے چور ہے کہ نعرے لگائے اور مظاہرین نے آن دولنکاریوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ نو بیل آن لی جیل اور کھاتے داروں کی کالی دیوالی دو پر ایک بچ کر پیتالی سمنٹ پر شروع ہونے والے احتجاج کے دوران ایج ڈی آئی ایل کے ڈائریکٹرز جیسے ہی امید دیسائی کی کار جیسے ہی عدالت کے اہاتے میں داخل ہونے لگی مظاہرین نے اس پر لاٹھی برسانے اور لاٹھ مارنی کی کوشش کی لیکن پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں روک لیا خیر ناظرین اس طریقے اس وقت برا حال کر دیا گیا ہے خود کے پیسے کیا تو دعویٰ کیا تھا کہ اکاؤنٹ کھولو لاکھوں کروڑو لوگوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھول لیے اس اکاؤنٹ میں پھوٹی کوری نہیں آئی بلکہ خود کے جو محنت کے پیسے بینکوں میں رکھے جا رہے ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے ہڑپ کر لیا جا رہا ہے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ بولو اور نعرے لگاؤ ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی یہ بج رہی ہے یہ ماری جا رہی ہے اور پورے ملک کا اور خاص طور سے غریبوں کا ستناز ہو گیا ہے ناظرین پرائم نیوز میں تیسری اہم اور بڑی خبر ہے اینارسی کو لے کر جی ہاں ناظرین اینارسی کو لے کر پھر امی شاہ کا ایک بیان آیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے بنگال میں امی شاہ نے جو بیان دیا تھا اور اس میں کھل کر یہ بات کہی تھی کہ ہندووں کو پارسیوں جین کو سکھوں کو اور دوسری سماج کو گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن مسلمان کا نام نہیں لیا تھا سوشل میڈیا پر کافی لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ اس وقت شاید امی شاہ کی زبان کو لقوا لگ گیا تھا یا فالج مار گیا تھا ایسے بھی کمنٹس لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر دیا تھا اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد مولانا محمود بدنی نے امی شاہ کے بیان کے مخالفت کی تو لوگوں نے اس کو سراحابی کہ چلو بھر ٹھیک ہے پہلے تو محمود بدنی صاحب حکومت کی ہی بولی بولتے ہوئے نظر آئے تو لوگوں نے کافی محمود بدنی کو برا بھلا بھی کہا اور سوشل میڈیا پر تو سارے عدب اور احترام کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی اور محمود بدنی صاحب کو بہت کچھ برا بھلا کہا گیا لیکن پھر ایک بیان آیا کہ بھئی امی شاہ کا بیان دستور کے خلاف ہے سنویدان کے خلاف ہے انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی اور صاف طور سے اتنے بڑے پت پر رہنے والا وزیر داخلہ اس طریقے سے غیر جمہوری اور غیر دستوری اور اسمویدانک بات کر رہا ہے تو مولانا محمود بدنی نے اس کے مخالفت کی تھی لیکن آپ کو بتا دیں کہ پھر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اینارسی سے یقیناً گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آسام کی اینارسی کا معاملہ اور تھا اور پورے ملک کی اینارسی کا معاملہ کچھ اور ہے کچھ زیادہ ہی خوف میں مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں اور میں صاف کر رہا ہوں کہ یہ ڈر اور خوف مسلمانوں میں پیدا کیا گیا اور خود جب وزیر داخلہ جیسا آدمی جب دوسری قوموں کو کہہ رہا ہے کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور مسلمانوں کا نام نہیں لے رہا ہے تو یہ خود یعنی بھاجپا پوری طریقے سے ڈر خوف اور بھائی کی راجنیتی کر رہی ہے کیونکہ یہ وکاس وغیرہ کچھ کر نہیں پائے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ الجا کر رکھیں گے تین چار سال اسی مدے کو لے کر لیکن اس وقت پھر جو بیان آیا ہے تو امیش شاہ نے یہ کہا ہے کہ آئندہ انتخابات سے پہلے آئندہ الیکشن سے پہلے یعنی دو ہزار باویس دو ہزار باویس یعنی آئندہ الیکشن سے پہلے امیش شاہ کہتے ہیں کہ تمام مہاجرین کو ملک سے نکال دیا جائے گا باہر کر دیا جائے گا آسام میں ان آرسی کے مسئلے پر پیدا شدہ تنازے کا حوالہ دیتے ہوئے امیش شاہ نے کہا کہ یہ ستر سالوں سے یہ جو گھسے ہوئے لوگ ہیں ہماری سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگا رہے تھے بی جے پی ان آرسی کے ذریعے سے تمام غیر ملکی غیر قانونی مہاجرین کو باہر نکالنے کا تحیہ کر چکی ہے شاہ نے جلسے میں موجود افراد سے سوال کیا کہ کیا ان دراندازوں کو باہر نکالا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے انہوں نے کانگریز اور اس کے مقامی امیدوار اور سینئر لیڈر رندیف سرجوالہ کے جانب سے ان آرسی پر عمل دارامدی کی آوری کے مخالفت پر شدید تنقید کی اور کانگریز کے بارے میں کہا کہ کانگریز کے افراد آخر کس لیے تین طلاق بل کے مخالفت کر رہے ہیں دفعہ تین سو ستر اور پیتیسے کے تنسیق پر مخالفت کی وجہ ہے کیا وہ ان آرسی کے مخالف کیوں ہیں امید شاہ نے واضح کیا کہ بھارت ماتا کو جو بھی گالی دے گا وہ براہ راست جیل جائے گا لوگ کریں امید شاہ صاحب کوئی بھی بھارت ماتا کو ڈائریک کوئی بھی گالی نہیں دیتا ہے یہ صرف آپ کے ایسے مددے ہیں کہ جن مددوں سے ملک کے وقاس کا کوئی تعلق نہیں ہے بھارت ماتا کا نعرہ وند ماترم کا نعرہ جائش شریر رام کا نعرہ یا پاکستان بھار میں جائے اس سے لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن غیر ضروری مددوں میں آپ پوری قوم کو ال جا رہے ہیں پورے بھارتیوں کو ال جا رہے ہیں وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت ماتا کو گالی دے گا وہ جیل جائے گا الحمدللہ کوئی بھی بھارت ماتا کو گالی نہیں دیتا کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی بی جے پی وزیر آزم نریندر مودی اور امیش شاہ کو کتنی بھی گالیاں دیں لیکن اگر کوئی ملک کو گالی دے گا تو اس سے براہ راست جیل بھیجا جائے گا انہوں نے کانگریس کو کمبہ پروری کی پارٹی بتاتے ہوئے کہا کہ اس پارٹی میں صرف خاندان کا بھلا سوچا جاتا ہے سماج اور ملک کی ترقی کے لیے اس کے لیڈروں کو کوئی فکر نہیں تو خیر یہ ایک تیسری اہم نیوز تھی لیکن اس پرائیم نیوز کے ذریعے سے امیش شاہ کو بھی بتا دیں اور پوری بھارت کی جنتہ کو بتا دیں اور بھاجپا کو بتا دیں کہ جو مددوں پر آپ ابھی اس وقت لڑ رہے ہیں ہمارے شرط پوار جی نے بھی کہا کہ تم تو فوجیوں کے نام پر لڑوں گے ہاں وہ پلواما حملہ اور یہ حملہ کانگریس نے یا اندرہ گاندھی نے اس وقت بھی اور آج تک بھی کانگریس نے فوجیوں کے نام کو کبھی استعمال نہیں کیا تم انہی کے نام پر کھاؤں گے پلواما حملہ دکھاؤں گے سٹرائپ ٹو دکھاؤں گے تمہارے پاس میں بتانے کے لئے کوئی مددہ نہیں ہے کیونکہ تم نے جتنے وعدے کیے تھے یہ کھوکلے اور جملے نکلے ہیں